اللہ واللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی عاد قلقه ورضاء نفسه وزند عرشه ومداد کلماته اللہم لا احسی سناء عليک انت کما اسنیت علی نفسی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدی الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر یقود ابن آدم مالی مالی فہل لکی ابن آدم من مالک الا ما اکلت فأفنیتا او لبست فأبلیتا او اعطیت فأمضیتا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم دوست و بزرگو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر زمانے کی قسم کھئی ہے یہ جو زمانہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس زمانے کو برا بھلا مت کہہ کرو کہ وہ آ ندہر میں زمانہ خود ہوں اس لیے کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے در حقیقت وہ مجھے گالی دیتا ہے یہ عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ یہ زمانہ ایسے ہو گیا زمانہ ایسے ہو گیا زمانے کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا بس اس بات پر بڑی حسرت اور افسوس ہے کہ ہر آدمی یہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارا سال پورا ہو گیا ہے اور آگے دو ہزار تئیس کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے اندر تو ہر آدمی جو ہے وہ خوش ہے سالوں کی ابتدا یا تو ہجرت کے ساتھ ہے یا اسوی کے ساتھ ہے اسلامی سال کی ابتدا اسلامی مہینوں سے ہوتی ہے یہ لیکن محرم سے ابتدا ہو گئی لیکن اس کے ساتھ جو اسوی مہینے ہیں لیکن زمانہ تو سارا زمانہ ہی ہے وقت تو سارا وقت ہی ہے چاہے وہ اس کا تعلق مہینوں کا ہم یہ لگا لیں کہ وہ مہینوں کا تعلق اسی طریق کے ساتھ ہے یا اسلامی طریق کے ساتھ ہے وقت تو گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آج ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا یہ سال جو ہے یہ گزر گیا ہے در حقیقت ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے ہائے افسوس یہ سال بھی ہمارا زیہ ہوگی ہے پتہ نہیں زنگی وفا کرتی ہے یہ نہیں کرتی آنے والے سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آپ میں سے یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے پہلے موت کس کو آئے گی جو ساتھی بیر بیٹھے ہیں جن تک میری آواز جاری ہے ہم میں سے کسی کو یہ علم نہیں ہے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے نہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم میں سے موت پہلے کس کو آئے گی لیکن وہ آدمی خوش نصیب ہیں جو آدمی وقت کو قیمتی بنا لے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں آدمی اسے زیعہ کر دیتے ہیں ایک فرصت کی نعمت اور ایک صحت کی نعمت جس زمانے میں دل و دماغ ساتھ دیتے ہیں آدمی کچھ کرتا نہیں ہے اور جس زمانے میں دل جسم کا ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے پھر آدمی وہ گرم سانس نکالتا ہے اور کچھ نہیں کرتا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ وقت زیعہ ہو گیا ہے وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اپنا ٹھیہ لگا کر اپنے برف کا اس نے لگایا ہوا دیکھا کہ موسم بڑا تھنڈا ہے اور میرے پاس کوئی خریددار نہیں آرہا اور اس نے زور سے شام کے وقت میں کہا اوہ لوگو میرا میری پونجی زیعہ ہو رہی ہے تم خریدو یا نہ خریدو میری تو یہ برف زیعہ ہو جائے گی یا مجھ پہ رحم کرو مجھ سے یہ برف خریدو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا کہ لگے تیری برف بکے نہ بکے مجھے تو تُو نے بیدار کر دیا ہے اور مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عمر بھی ایسے گزر رہی ہے یہ عمر یہ بھی ایسے ہی گزر رہی ہے عمر کے سال عمر کے مہینے کہ ایسے ہی گزر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں چلا یہی ایک بات سن کر وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے نصیت حاصل کرنے والے کے لیے خدا کی قسم ایک بات بھی کافی ہے نصیت حاصل کرنے والے کے لیے خدا کی قسم ایک بات بھی کافی ہے اللہ نے زمانے کی قسم ایسے نہیں کھئی کئی کہا خجر کی قسم ہے کئی کہا ان دس راتوں کی قسم ہے کئی کہا وَظُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہلنے کے چڑھتے ہوئے سورج اور رات کے اندھیروں کی قسم ہے کئی کہا وَاللَّيْلِ اِذَا يَوْشَا رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے اللہ ایسے وقت کی قسم نہیں کھا رہے یہ وقت جو ہے یہ معمولی نہیں ہے وقت جو ہے یہ معمولی نہیں ہے بڑے بڑے لوگ آئے تھوڑے وقت کے اندر بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے اور ایسے ایسے مینار کھڑے کر گیا آدمی سوچ نہیں سکتا ہمارے کراچی کے مفتی رشید عامد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کہنے لگے میرے سامنے بھی ایک گھڑی لگاؤ میرے اس طرف بھی ایک گھڑی لگاؤ اور میرے ادھر بھی ایک گھڑی لگاؤ ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ حضرت آپ نے کہا ادھر بھی گھڑی لگاؤ ادھر بھی گھڑی لگاؤ اس کی کیا وجہ کہنے لگے اکثر ان کا کام ہوتا تھا تصنیف کا کام اکثر وہ مصروف رہتے تھے جب میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا رخ اس طرف ہوتا ہے تو مجھے ٹیم دیکھنے کے لئے ادھر چہرہ نہ کرنا پڑے لوگ اپنے وقت کے اندر دنیا دار لوگ وہ اپنے وقت کے اندر بڑی کنجوس ہی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اربوں روپے کی کروڑوں روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر یہ ٹکٹ زیہ ہوتا ہے تو ہو جائیں میں وقت کے معاملے میں ان سے بھی زیادہ کنجوس وقت کے معاملے کے اندر میں ان سے بھی زیادہ کنجوس اس لئے جو میں ادھر دیکھوں گا میرے دیکھنے میں میرا وقت زیہ ہو جائے گا یہ انوار والے صاحب لے کر ہے یہاں رکھا ہوا بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ بغیر جوتے کے چل پڑتے تھے تو کہنے لگے والے صاحب نے رکھ دیا کہنے لگے وقت کا زیانہ ہو ادھر سے ادھر جوتا رکھنے کے اندر ادھر سے ایک اللہ والا گیا سبزی لینے کے لئے اس نے یہ کہا یہ پڑی ہے میری جو ہے گتلی پیسوں کی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنے تمہارے پیسے بنتے ہیں تم اس سے نکال تم اس سے اتنے پیسے نکال لو واپس آنے لگے ایک چور آیا اس نے وہ کھینچی جو کپڑے کی تھیلی تھی کہلیں گے اللہ ہمیں اور دے دیں گے میں اس کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت کیا زیانہ کروں وقت تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے سمجھدار لوگ تھے دانہ لوگ تھے اپنے وقت کو قیمتی بنایا کرتے تھے یہ میں آپ کو اپنے اس زمانے کی مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں دے رہا محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے رشتے دار تھے یہ کہاں سے چلے تھے یہی ان کے عمر تھی اکیس بیس سال کے اندر دنیا سے چلے گئے ملتان تک دین کو رقم کر کے چلے گئے اور اللہ کا اللہ کا پیغام پہنچایا اور منادی کی کہہ لے کہ یہ مرنہ یوسف کاندلوی رحمت اللہ یہ حیات صحابہ لکھنے والے اٹھتالیس سال کے عمر پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں اللہ نے ایسا کام لیا آدمی حران ہو جائے یہ کیسا کام کر کے تھوڑے وقت کے اندر چلے گئے حیات صحابہ جیسی کتاب لکھ دی اور اسی طرح حدیث کی اور کتابیں بھی لکھ ڈالی اور تبلیغ کا کام بھی پوری دنیا کے اندر کر دیا دوران بیان اللہ کے ہاں بیان کر رہے تھے اس بیان دوران تکلیف ہوئی اس کے اندر وہ لہور کے اندر فوت ہو گئے لہور کے اندر فوت ہو گئے شیخ ذکریہ رحمت العالیہ ان کے والے صاحب فرماتے ہیں کہنے لگے مرنہ یحیاء صاحب کاندلوی میرے دل میں یہ بات آئی میرے دل میں یہ بات آئی میں کسی طریقے سے اس دھوپ میں بیٹھوں اور بیٹھ کر یہ جو گنہ ہوتا ہے گنہ میں اس کو چو سوں لیکن میری یہ خیش بیس سال سے پوری نہیں ہو سکی بیس سال سے میری یہ خیش پوری نہیں ہو سکی میں دھوپ پر بیٹھ جاؤں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہاں پر یا کر میں اپنی یہ خیش پوری فوت ہے فرماتے تھے ہماری کاندہ کی عورتیں ان کا حال یہ تھا گھروں میں جو گھر کے خانگی گھر کے کام ہوا کرتے تھے اس کے بوجود بھی گھر کے اندر دس سپارے پندرہ سپارے یومیا تلاوت کر لیتے دس سپارے پندرہ سپارے روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کر لیتے تھوڑی عمر کے اندر زیادہ کام کر کے چلے گئے آدمی حیران ہوتا ہے یہ کیسے کیسے کام کر کے چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا حکیم الامت حضرت مولانا اشبالی تھانوی نبور اللہ مرقضہ اتنی کتابیں لفت دالی کتنے جلدوں میں ان کے ملفوظات ہیں کتنے جلدوں کے اندر ان کے خطبات ہیں کہنے کے سارے کتابیں لکھتے چلے گئے کہنے لئے کہ میں جو چیز اپنے اندر جس چیز میں کمی دیکھتا تھا میں اسے اپنے بیان اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ میری کمی دور ہو جائے وہ میری کمی دور ہو جائے اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ کسی کے جاگیر اور جیدانیہ کے حالات خراب تھے اور انہیں پاکستان پر حملہ کیا میں اس دوران معارف القرآن کے اٹھالیس صفحے لکھ چکا تھا مجھے یہ نہیں تھا کہ بم کہاں پر گرے گا خبر بیر کیا گھردش کر رہی ہیں مجھے تو اپنی آخرت کی فکر تھی میں شرم کے مارے بتاتا نہیں ہوں کہ لیکن جب میں بیعت الخلا میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں بیعت الخلا میں جب میں اپنے قضاء حاجت کے لئے وہاں جاتا ہوں تو اس دوران میں اپنا وہ لوٹا سامنے والا اٹھا کر اپنے ہاتھ کے اندر لے کر اس لوٹے کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ وقت بھی میرا ذہنہ ہو بہت بڑے محدث گزرے ابن تیمیہ یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں بہت بڑے محدث ہیں بادشاہ وقت نے انہیں اٹھایا اٹھا کر انہیں کونے میں ڈال دیا انہوں نے وہاں پر جیلر سے رابطہ کیا کہلنے کہ مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کونے کے اندر ہوں مجھے کوئی ایسے کہنے مجھے کلم اور دوات مجھے دے دیں اور ساتھ مجھے کچھ اوراک بھی دے دیں کوئے میں بیٹھے کتاب لکھ ڈالی انہوں نے کہا یہ تو یہاں بھی بات نہیں آرہے انہوں نے کہا کہ وہ سارا راستہ بند کر دیا کہنے کہ ایسے کرو مجھے کسی طریقے سے یہاں کوئیلے پہنچا دو کوئیلے کوئیلے پہنچائے گئے کوئیلے کی دیواروں کے اوپر انہوں نے ان کوئیلوں کے ساتھ چھوٹا 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 لکھتے رہ گئے ان کی وہاں وفات آئی تو ان کے شگردوں نے وہاں پر وہ سارا جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہنے کہ ان کی زندگی کی وہ آخری کتاب بھی بن گئی ابن تیمیہ کی ساتھیوں سے یہ کہا کرتے تھے ابن تیمیہ جس وقت میں بیت الخلا میں جاتا ہوں تو تم اوچھا تقرار کیا کرو تاکہ وہ آواز میرے کان میں بھی آجائے وہ آواز میرے کان میں بھی آجائے کہلنے کے اپنے وقت کی حفاظت کس طرح جن لوگوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی ہے وقت ان کی بھی حفاظت کرتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہ جو وقت ہے یہ تلوار کی طرح ہے یہ تلوار جس طرح دونوں طرف سے کارتی ہے یہ وقت بھی ایسے ہی وقت کو تلوار سمجھو وہ انہیں یہ وقت تمہیں کارت کے رکھ دے گا تم حسرت بھرتے رہو گے افسوس کرتے رہو گے لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی کتنے عقابرین ایسے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم یومیہ تین سو رکات نماز نفل پڑھ لیا کرتے ہیں یومیہ تین سو رکات نماز نفل امام زیند العابدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں یومیہ دین اور رات میں ایک ہزار رکات نماز نفل پڑھتا ہوں ایک ہزار رکات نماز نفل پڑھتا ہوں اور کتنے ایسے ہیں دن میں اپنا قرآن ختم کر رہے ہیں اور رات کے اندر اپنا قرآن ختم کر رہے ہیں اپنے وقت کو اپنے زبط کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر لے ہوگی امام ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہہ لے کہ میں نے بیس ہزار کتابیں پڑھی بیس ہزار کتابیں میں نے پڑھی اور میں نے اس کے اندر دو ہزار کتابیں دو ہزار کتابیں جو ہے میں نے لکھی اور اس کے اندر میرے بڑے صفحات تھے اور جب میں اپنے قلم کے ساتھ لکھا کرتا تھا جب اس کی سی اے جب وہ گس گس کے آگے نہیں چلتی تھی تو میں اس کو تراشنے کے لئے جب میں تراشتا تو اس دوران میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا تھا میں کہتا تھا یہ بھی میرا وقت زہنہ ہو جائے یہ وقت بھی میرا زہنہ ہو جائے اپنے شگیدوں سے کہنے لگے اب جو جتنی منکل میں تراشی ہیں انہیں کٹھا کر لینا جب میرے غسل کا پانی گرم کرنا تو اس کو بھی اس کے اندر ڈال دینا کہ لگے ابن جریر یہ کہتے ہیں میں نے جو اوراک لکھے تین لاکھ اٹھاون ہزار صفات لکھ ڈالے تین لاکھ اٹھاون ہزار اگر ان کا زمانہ یہ سولہ سال نکال دیں اور ولووت کا زمانہ لگائیں تو ہر دن ان کے صفے بنتے ہیں چالیس سے پچاس صفے ان کے بنتے ہیں اور آج ہم سے چالیس سے پچاس صفے پڑے بھی نہیں جاتے آج چالیس سے پچاس صفے پڑے بھی نہیں جاتے لیکن انہوں نے اپنے وقت کو کیسا قیمتی بنایا اور وقت کی کیسے قدر کی پھر لگے تاریخ نے انہیں حصہ دیا اور ان کی بھی قدر کی گئی امام ابو ذرہ کے بارے میں آتا ہے جیسے آپ نے پچھلے جنہیں سنے بھی ہے کہ یہ امام ابو ذرہ جب یہ حدیث کا ان کا صدق ہوتا تھا شغیب کہتے تھے کیا وہوا ابو ذرہ تیرا بیان کیسا ہے اور تو کیسے نقاط بیان کرتا ہے ایک شہید بیٹھا تھا اور اسے دیر ہو گئی دیر کے بعد جب وہ شہید کافی دیر کے بعد جانے لگا تو یہ گھر پہنچا گھر والوں نے یہ کہا ہم تو تیری بڑی انتظار کرتے رہ گئے کھانا کئی بار گرم کیا اور پھر یہ تھنڈا ہو گیا پھر گرم کیا پھر گھر والے نراز ہوئے غصے ہو گئے ہم نے تمہاری انتظار کے بغیر کھانا کھایا نہیں جب بات بڑھ گئی بہت زیادہ غصے ہو گئے اس پر آپ کو پتہ ہے جب بات زیادہ ہوئی انہیں کہا بس وقت زیائی کرتے رہتے ہو بیر تم جا کر تمہیں اور کام کوئی نہیں ہے تمہارے استاد تمہیں یہ نہیں سکھا سکتے وقت کا خیال کیا کرو بس تم بھی جہل ہو باتوں باتوں میں کہا تمہارے استاد بھی جہل ہے جب استاد کا لفظ آیا تو خون نے جوش مارا خون نے جوش مارا فوراں اپنی بیوی سے یہ کہا اگر میرا استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو میرا استاد جہل ہے تو تم پر تین طلاقیں جب یہ کہہ دیا اب تھوڑی دیر کے بعد غصہ جاتا رہا اس لئے کہا غصے کے وقت آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے ایستا 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 غصہ جاتا رہا اور شام ہو گئی بیوی بھی شرمندہ ہے میں ایسا نہ کرتی میں بھی غصے ہوتی گئی خاون بھی شرمندہ ہے میں ایسا نہ کہتا اب پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا اب اس پریشانے کے عالم میں وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور اس نے امام عبود ذورہ سے یہ کہا کہا کہ استاد جی آج گھر میں گیا تھا دیر ہو گئی تھی اور میں نے اپنے بیوی سے یہ کہا ہے اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو آپ کو طلاق اور تین طلاقیں دے چکا ہوں اب آپ ہی بتائیں گے کہ آپ کو حدیثیں یاد ہیں یا نہیں مسئلہ تو آپ آپ نہیں حل کرنا ہے استاد مسکرانے لگے کہلنے کے مجھے تو ایک لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تم صورت فاتحہ پڑھتے ہو جیسے تم صورت فاتحہ پڑھتے ہونا تو مجھے ایک لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں ویسے مجھے سات لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس پہ پریشان نہ ہو تم اپنے گھر چلے جاؤ اور مسکرانے لگے سمجھایا کہ غصہ نہیں کرتے ہاں استاد نے سمجھایا اور شگیرد کو بھیج دیا یہی امام ابو ذورہ تھے شگیردوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے سنا کہ ان کے وہ شگیرد جو تین خاص شگیرد تھے کہلنے کے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اب انہوں نے کہا کہ استاد کو قلمے کی تلقین کیسے کرے استاد کو قلمے کی تلقین کیسے کرے وہ احادیث لے کر آئیں جس کے اندر قلمے کا ذکر ہے جس کے اندر آخر کا ذکر ہے اب انہوں نے وہ حدیثیں پڑھنا شروع کی کہلنے کے جس میں قلمے کا ذکر آتا ہے کہ انہیں سارے خموش ہو گئے استاد نے آخر میں رامیوں کے نام لیے انہوں نے آخر میں کہا کہ یہ جو حدیث قلمے والی ہے یہ جعفر سے ہے یہ ابو صالح سے ہے یہ جو ہے خضرمی سے ہے کہ آگے ہن معاذ ابن جبل سے ہے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنی ہے کہلنے کے ابو استاد نے کہا من کان آخر قلامی لا الہ الا اللہ اسی وقت روح پرواز کر گئی اسی وقت روح پرواز کر گئی اب دیکھیں وقت کا کیسے حساب لگایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹے امام نہیں تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے جائے کرتے تھے تو یہ پڑھنے جانے لگے تو ان کا جو وقت تھا وہ پڑھائی کا قریب تھا اتنے میں گھر والوں نے یہ کہا بچے کی طبیعت جو خراب تھے وہ بچہ فوت ہو گیا ہے اچھا وہ فوت ہو گیا ہے انہوں نے فوراں وحی پر اسے غسل دیا کفن کے انتظام کیا اپنے بھئی سے یہ کہا یہیں جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو میرا وقت بڑا قیمتی ہے آپ جو ہے وہ تدفین کے لئے لے جانا میں نے اپنے استاد کے سبق میں پہنچنا ہے میں نے اپنے استاد کے سبق میں پہنچنا ہے وحی پر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنے بھئی کے اس کے چچا کے حوالے کر دیا اب یہ امام ابو یوسف ایسے امام ابو یوسف نہیں بنے قربانیاں دیکھیں قربانیوں کے میں منار کھڑے کر دیئے قربانیوں کے منار کھڑے کر دیئے ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے گھر پر تھے اور ان کی بیماری بڑھتی جاری تھی بیماری کا یہ عالم تھا کہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی وہاں پر لوگ آئے اور آ کر لوگ یہ کہنے لگے امام ابو یوسف سے ملنا ہے اندر آ جائیے کہنے لگے وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے کا حضرت ہم آپ کی تیمارداری کے لئے آئے تھے تو ہم اللہ آپ کو صحت اطا فرمائے چلیں آپ ایک مسئلہ ہی بتا دیں ایک مسئلہ پر بحث ہی کر لیتے ہیں کہنے لگے یہ بتاؤ یہ جو رمی کرتے ہیں شیطان کو جو کنکریں مارتے ہیں یہ رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے بعض تو یہ کہتے ہیں یہ معاشین افضل ہے بعض کہتے ہیں یہ راکیون افضل ہے بعض یہ کہتے ہیں یہ رمی پیدل کرنا افضل ہے بعض یہ کہتے ہیں سواری پر یہ رمی شیطان کو کنکری ماننا افضل ہے استاذ صاحب اس اسی بیماری کے حرد میں کہنے لگے جو یہ کہتے ہیں سواری پر افضل ہے یہ بھی غلط ہے جو یہ کہتے ہیں پیدل افضل ہے یہ بھی غلط ہے کہلیں گے پھر آپ ہی بتا دیجئے یہ مسئلہ کیا ہے رمی معاشین افضل ہے یا رمی راکبن افضل ہے کہلیں گے جس رمی کے بعد دعا مانگنی ہے وہ رمی معاشین پیدل افضل ہے اور جس کے بعد دعا کا ذکر نہیں ہے اور وہاں پر جب آخری شیطان کو مارتے ہیں وہ رمی جو ہے راکبن سواری پر افضل ہے یہ بات ختم کی انہیں کہتے ہیں ہم نماز پر کراتے ہیں وہ یہاں سے اٹھے اٹھنے کے بعد بیر جانے لگے اتنے میں آواز کانوں میں پڑی آخری آواز جئیتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں امام ابو یوسف انتقال کر گئے امام ابو یوسف ساری زندگی علم پھیلاتے رہے اور یہیہ ابن معین کے بارے میں آتا ہے ایک محدث ابن فضل کے پاس گئے یا ابن فضل کے پاس گئے کہلنے کے حضرت یہیہ ابن معین کو بڑی حدیثیں یاد تھی پانچ لاکھ کے قریب ان کو حدیثیں یاد تھی ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا فلا محدث سے ان کو وہ حدیث آتی ہے سفر کیا جب وہاں ان کے دروازے پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان سے دستک دی وہ بیر تشریف لے کہلنے کے حضرت میں نے سنے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے آپ مجھے سنا دیں کہلنے کے ہاں بالکل میرے پاس حدیث ہے وہ مجھے یاد بھی ہے اور میرے پاس اندر کافی پڑی ہے دستہ پڑی ہے اس میں لکھی ہوئی بھی ہے میں اندر جاتا ہوں اور میں اس کو لے کر آتا ہوں پھر میں آپ کو سناتا ہوں کہنے لئے یحیاء ابن مہین کہنے لگے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے میری موت واقع ہو جائے اور آپ کے موت واقع ہو جائے ایک دفعہ آپ مجھے زبانی سنا لیں ایک دفعہ آپ مجھے زبانی سنا لیں پھر اندر سے بھی کافی لے آنا اب وہ اندر گئے اب میرے محترم اندر سے کافی لے کر آئے یہ دیکھیں یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی آج میں اور آپ سوچیں ہم کتنا وقت اپنا زیہ کر دیتے ہیں تبصروں کے اندر ٹیلی فون کے اندر ٹیلی ویژن کے اندر اور عمر گزرتی جا رہی ہے پھر موت کے قریب ہم گرم سانس نکالتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہم میں سے پہلے کون مرے گا موت نے یقیناً آنا ہی آنا ہے کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے اللہ وقت میں برکت بھی عطا فرمارے ہیں وہ آدمی اللہ نے قسمیں کھا کر کہا والعصر زمانے کی قسم ہاں والفجر واللیلی ہاں اذا یسر کہنے کا راتوں کی قسم کھئی اور اسی طرح فجر کی قسم کھئی اسی طرح والدحا واللیلی ایسا سجا را کی قسم کھئی واللیلی اذا یغشا اللہ کسی ایسی عام چیز کی قسم نہیں کہتے جس کے منافع زیادہ ہوتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں اللہ وقت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اس لئے میرے محترم دوست و حضوروں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں نیکوں میں لگائیں عبادات میں لگائیں قرآن کی تلاوت میں لگائیں اسی طرح ہم گشتوں میں وقت کو لگائیں تاکہ نیکیں زیادہ سے زیادہ کٹھی کر لیں تاکہ دنیا سے جائیں کہنے کے دنیا سے جب ہم جائیں تو لوگ کے وہوا وہوا کریں اس میں تو آپ نے وقت کو قیمتی بنایا ہے ہم نے وقت کو زیادہ کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العزت